اسلام علیکم یوگرز پیج نمبر 154 اور اس میں ہم پڑھیں گے جی ایف آر کے بارے میں جی ایف آر یعنی گلومیرولر فیلٹریشن ریٹ تو گلومیرولر فیلٹریشن ریٹ ہوتا کیا ہے اس سے لیٹل یہ میں نے کچھ پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں اور یہ پوائنٹس ریپیٹٹیڈلی آپ کے پاس پیپر میں پوچھے جاتے ہیں تو آپ ان کو فنگر ٹپس پہ یاد رکھ لیں تو بہتر ہے یہ آپ سب کے لیے تو گلومیرولر فیلٹریشن ریٹ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی کڈنیز کتنے پرسن فنکشنل ہیں اور how well your kidneys are doing their work so with the help of گلومیرولر فیلٹریشن ریٹ you can assist the function of your kidneys physiological definition دیکھیں تو گلومیرولر فیلٹریشن ریٹ is basically the flow of plasma from the glomerulus into the woman's space over a period of time یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو efferent آرٹول ہوتا ہے وہ بہت سارا پلازما لے کر آتا ہے وہ سارا کا سارا پلازما وہ پلازما فیلٹر ہوتا ہے in the glomerulus اور پھر جو ہے جو left over things ہوتی ہیں کچھ part filter ہو جاتا ہے کچھ left over واپس e front میں چلا جاتا ہے تو basically یہ جو فیلٹریشن کا process ہے یہ کتنے specific time میں کتنی فیلٹریشن ہوتی ہے اس کو overall glomerular filtration rate کہا جاتا ہے normal GFR کسی بھی person کا 100 سے 125 ml per minute ہوتا ہے یہ normal GFR ہوتا ہے یعنی کہ ایک منٹ کے اندر 100 ml of blood جو ہے یا 100 سے لے کے 125 ml of blood جو ہے وہ glomerulus سے گزرتا ہے اور filtered ہوتا ہے best marker for GFR is inulin inulin کیا ہے inulin ایک ایسا substance ہے جو filtered بھی ہو جاتا ہے اور reabsorb نہیں ہوتا اور نہ ہی secret ہوتا ہے یعنی جیسا پلازما کے اندر ہے ویسا کا ویسا excrete out ہو جاتا ہے into urine نہ اس کی reabsorption ہوتی ہے نہ ہی secretion ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس best marker for the GFR measurement ہے اور یہ past paper میں بار بار question پوچھا جاتا ہے what is the best marker for the GFR تو آپ یہاں پہ inulin کو ٹک کریں گے اچھا ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہاں best marker for GFR یا best estimate یا approximately estimate اس طرح سے 3-4 question اگر آتے ہیں تو آپ inulin ٹک کریں گے لیکن جہاں پر بھی clinical کی بات آ جاتی ہے یا sensitive کی بات آ جاتی ہے تو پھر آپ keratinin کو ٹک کریں گے تو GFR کا تعلق جو ہے بن اور keratinin یعنی blood urine nitrogen اور keratinin سے بہت strong تعلق ہے اس کا کیونکہ clinical ہی جب ہم کسی بھی patient کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی person کا GFR assist کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے لئے کیا کرواتے ہیں urea keratinin lektorites کرواتے ہیں تو اس میں بن اور keratinin یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اگر آپ کا بن یعنی blood urea nitrogen اور keratinin بہت increase ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو presume کرتے ہیں کہ آپ کی renal functions بہت زیادہ compromise ہیں تو GFR کا تعلق inverse ہوتا ہے there is an inverse relationship of GSFR with the bun and the keratinin اگر bun اور keratinin دونوں increase ہو رہے ہیں اس کا مطلب decrease GFR ہے then یہاں پہ لوگوں نے جو ایک اور point add کیا ہے pre-renal azotemia pre-renal azotemia کیا ہوتا ہے azotemia آپ کو پتا ہے bun کا increase ہونا azotemia کہلاتا ہے اور pre-renal مطلب اس میں renal environment نہیں ہے there is something before the kidneys یعنی کہ kidneys کو اتنا اچھا blood ہی نہیں ملا یا اتنا اچھا amount نہیں ملا کہ اچھی filtration نہیں ہوئی تو اچھا amount کب نہیں ملتا kidneys کو اچھا amount of blood kidneys کو تب نہیں ملتا جب already body میں hypovolemia چل رہا ہے اور یہ hypovolemia یعنی less volume state کیوں آ سکتی ہے یہ blood loss ہونے کی وجہ سے آ سکتی ہے یہ fluid loss ہونے کی وجہ سے آ سکتی ہے in the form of diarrhea in the form of vomiting اگر body سے بہت زیادہ fluid loss ہو چکا ہے تو ہمارے پاس hypovolemia ہو جاتا ہے اور hypovolemia is the classical example of the pre-renal azotemia اور pre-renal azotemia میں کیا ہوتا ہے بہت severe قسم کی جو ہے وہ آپ کا bun اور kratinine increase ہوتا ہے لیکن یہاں پر most sensitive bun ہے bun جو ہے وہ 20 times more جو ہے وہ زیادہ greater present کرے گا than the kratinine تو pre-renal azotemia میں بھی renal function impaired ہو جاتے ہیں اور bun جو ہے وہ 20 times more than kratinine rise کرتا ہے اور pre-renal azotemia کی classic example ہے hypovolemia یعنی کہ dehydration والی state old age میں بھی آپ کا GFR decrease ہوتا ہے یہ تو ایک مطلب یہ کہ common sense کی بات ہے کہ جیسے جیسے old age ہوتا ہے ہماری body کے سارے جتنے بھی vital organs ہیں وہ اپنی vitality اپنی capacity کو اپنی جو ہے وہ اپنی efficiency کو آہستہ آہستہ decrease کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح old age میں آپ یاد رکھیں گے کہ GFR decrease ہو رہا ہوتا ہے لیکن kratinine same رہتا ہے kratinine آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا protein ہے جو کہ muscle breakdown سے ملتا ہے تو old age میں آپ کے muscles بھی weak ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے کہ kratinine ratio is remain same but GFR is decreasing تو یہ وہ سارے point ہیں جو بھر بھر کے pass papers میں آئے ہوئے ہیں اور hope یہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے میں آگے آپ سے رفی کے کچھ point شیئر کرتی ہوں جس سے آپ زیادہ help ہو جائے گی to understand کہ GFR سے related کس قسم کے questions پاس پیپر میں پوچھے گئے ہیں جی تو میرے پاس 11th edition ہے رفیول کا جس میں چیپٹر وائز دیوی بی سی کی تو یہاں پر ہم نے نیفرولوجی کا پارٹ کھولا ہے جس میں 127 نمبر جو بی سی کیو ہے یہ پیورلی جی افار سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا جو بی سی پوچھا جائے تو ہمیشہ انیولین کلیرنس ہے نیچے ریمیمبر کے پوائنٹ ہیں اس میں یہی بات لکھی ہیں کہ بیس وے جی افار کلینکلی اس کریٹنین وائل بیس وے جی افار اور اپروکسیمی وے جی افار اس انیولین کلیرنس اب یہاں پر لکھا ریمیمبر میں اور میں نے آپ کو بتایا کہ انیولین بیس مارکر اس لیے ہے کیونکہ وہ اب زورب نہیں ہوتا وہ سکریٹ نہیں ہوتا اور وہ فریلی فیلٹر ہو جاتا ہے سیم فارم کے اندر تو ہوت چیزیں میں فرسٹ ایٹ سے بھی ایٹ کر دیتی ہوں اس لیکچر میں جی تو ویورز یہ فرسٹ ایٹ سے ایک ٹیبل ہے جو کہ فرسٹ ایٹ کے پیج نمبر 583 پر موجود ہے اور یہ بہت ایمپورٹن ٹیبل ہے ریگارڈنگ گی جی ایفار تو اس میں یہ جو دیوی ہیں آپ کے رائٹ سائیٹ پہ پیج کے بلکل لیف سائیٹ پہ ہے کہ جی ایفار کن ایفرنٹ آرٹریول کنسٹرکشن یعنی کہ ایسی آرٹری جو ہماری کڈنی کو بلکل پروائیڈ کر رہی ہے اگر اسی کی کنسٹرکشن ہو جائے تو بلکل فلو ٹو کڈنی کم ہو جائے گا آٹومیٹکل آپ کا جی ایفار ڈیکریز ہو جائے گا ہمارے پاس سیکنڈ چیز آتی ہے انکریز پلازما پروٹین کنسٹریشن انکریز پلازما پروٹین کنسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ہیمو کنسٹریشن ہو گئی ہے آپ کا بلڈ بہت گاڑھا آرہا ہے جب بہت گاڑھا بلڈ ہوگا تو وہ فلٹریشن بیریئر میں آکے اتنے مسئلے کرے گا کہ پروپر فلٹریشن نہیں ہو پائے گی پروپر فلٹریشن نہیں ہو پائی اس کا مطلب گفر ڈیکریز ہو گیا then ہمارے پاس کنسٹرکشن آف یوریٹرز کی کنسٹرکشن کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس پوسٹ رینل ایزو ٹیمیا ہو جاتا ہے گفر ڈیکریز ہو جاتا ہے اور ڈی ٹپس پہ یاد کر لینا ہے اور اگر اس پورے لیکچر میں کہیں پر بھی کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو آپ پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں کریک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرتے رہیے تینک کیو سو مجھے